بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آج آپ کے ساتھ میں چیکن کورمہ کی رسپی شیئر کر رہا ہوں جو بہت ہی ایزی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے فرائی پان میں ہاف کپ آہ لیا ہے اور اس میں پیاز ڈال دیئے پیاز میں نے تین میڈیم سیز کے لیے ہیں ان کو سلائسز میں کار لیا ہے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں ان کو میں نے مکمل فرائی کرنا ہے برون کلر لیانی ہے ان کی شیپ ہلاتے رہیں تاکہ برابر میں یہ فرائی ہو سکیں ان پیازوں کو پانی میں نے بلکل خوش کرنا ہے ایسے کرنے ہیں کہ دردرے ہو جائیں بعد میں میں اس کا پیسٹ بنا ہوں گا چلیئے تو میرے پیاز برون ہو گئے ہیں تقریباً اس کو میں اتار لیتا ہوں اب میں نے ایک کڑائی میں ایک کپ آہ لے لیا ہے اس کو گرم کر لیتا ہوں اب میں اس میں گرم مسالہ ڈال دیتا ہوں اس کو دو منٹ کے لیے پکا لوں گا کو کر لوں گا اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے بس دو منٹ میں اب میں اس میں چکن ڈال دیتا ہوں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے جس کو بہت اچھی طرح دو لیا ہے اب اس کو مکس کر لیتا ہوں اچھی طرح فرائی کرنا ہے آپ نے بار بار ہلاتا رہوں گا تاکہ چکن ہمارا برابر میں فرائی ہو جائے چکن ہمارا تقریب بن گولڈان براؤن ہو گیا ہے تو اس پوزیشن پہ میں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گا اس کو میں ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں تو میں پیاز اور دائی کا پیسٹ بنا لیتا ہوں پیاز جو میں نے فرائی کیے اس کا پیسٹ بنا لوں گا دو سو گرام دے لیا ہے میں نے اب اس کو میں جوسر مشین میں ڈال کے پیسٹ بنا لوں گا اس کو کھلا لیتا ہوں چکن کو اب جو میں نے پیسٹ تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گا اچھی طرح میں نے پیسٹ بنا لیتا ہے تو اب یہ شامل کر دیتا ہوں مکس کر لوں گا اس کو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب میں اس کا کورما مسالہ تیار کر لیتا ہوں کورما مسالہ تقریبا میں گھر کی چیزوں سے تیار کروں گا اس کو اچھی طرح مکس کر لیتا ہوں اب پانچ منٹ کے لیے میں اس کا ڈکن لگا دوں گا تب تک میں کورما مسالہ تیار کر لیتا ہوں ایک ٹیبل سپون سابت دھنیا لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون سانف لیا ہے میں نے ایک ایک پیس جیفل جلوطری کا لیا ہے پانچ دانے سابز علیچے کے لیے پانچے اور چھے ساد لاؤنگ لیے اس کو میں کوٹ لوں گا یا گرینڈ کر لیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً تو میں اس کا ڈکن اٹھا لیتا ہوں اچھی طرح مکس کر لوں گا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اچھی طرح اس کو میں مکس کر لیتا ہوں ٹیکن تقریباً میرا بلکل گل چکا ہے اب اس پوزیشن پر میں اس کو کورما مسالہ جو تیار کتب وہ شامل کر لوں گا ڈیڑ ٹیبل سپون میں نے یہ شامل کیا ہے زیادہ نہیں ڈا رہا یہ کیونکہ بہت خوشبو ہوتی ہے اس کی تو زیادہ خوشبو اچھی نہیں ہوتی اتنی آپ راکھ لیں ڈیڑ ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اب پانچ منٹ کے لیے اس کو میں کور اپ کر دیتا ہوں بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو کور اپ کر دیا ہے ماشاءاللہ تو پانچ منٹ ہو گئے ہوئے ہوئے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چلیئے تو میں ڈے شاٹ کر لیتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پلیز میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے اور نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی